بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایس ٹوئنٹس السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ بہت اچھ ہوں گے آج خط نستالیک میں ہم سکھیں گے سعاد اور سعاد کا استعمال مختلف الفاظ کے اندر سعاد کا جو سر ہے وہ تو ہمیشہ ایک ہی بنے گا چاہے شروع میں آئے درمیان میں آئے یا انڈ پر آئے تو سعاد کا سر بنانے کے بعد آپ نے ہمیشہ اس کا ایک شوشہ جو بنانا ہوتا ہے اس کو آپ نے لازمی بنانا ہے اگر آپ یہ شوشہ نہیں بناتے تو پھر یہ مستک ہے تو ابھی یہ دیکھیں کہ میں نے سعاد کا سر بنایا اور اس کے بعد آپ کو ہی بھی حرف جوڑتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں جوڑ دیتا ہوں تے ٹھیک ہے تو یہ پڑی ری والا جوائنٹ بنانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہ تے کو بنایا تو اب دیکھیں کہ سعاد کا جو سر ہے اس کے شروع میں اگر کوئی حرف آ جاتا ہے تو پھر ہم کیسے جوڑیں گے بل فرض اگر ہم بے اور سعاد کو جوڑتے ہیں تو اس کے جوائنٹ کو آپ نے یوں باہر نکالنا ہے اور پھر یہاں پہ آپ نے اس کے اندر بنانا ہوتا ہے سعاد کا سر اور پیچھے یہاں پہ یہ آدھے قط کا آپ نے سپیز رکھنا ہوتا ہے یہ میں نے نیچے پیپر نہیں رکھے ہوئے اس لیے یہ تھوڑ سی کلم جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے پوری کی پوری کلم نہیں دھاگ رہی کیونکہ نیچے آپ نے خالی پیپر اگر آپ رکھ کے لکھیں گے تو آپ نے اس میں کافی زیادہ مسٹیکس ہوں گی اور آپ کی کلم نہیں چلے گی ٹھیک ہے اگر آپ ایک ہی پیپر رکھ کے تو لکھ رہے ہوتے ہیں تو نیچے آپ نے پانچھے پیپر ایکسٹرہ جو ہے نا وہ نیچے لازمی رکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس طرح کلم جو ہے وہ خوب کے چلے گی اور آپ سے جو غلطی ہے وہ نہیں ہوگی اور کلم جس طریقے سے آپ چاہیں گی ویسے ہی چلے گی ٹھیک ہے ابھی میں اس کو لکھتا ہوں ابھی دیکھیں گا یہ آپ دیکھیں کہ کلم جو ہے وہ خوب کے چل رہی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اگر لکھتا ہوں نصب تو اسی طریقے سے آپ نے پڑھی رہے والا یہ جوائٹ لگانا ہے اور یہاں سے آپ بے کو لکھ دیں گے یہ میں نے لکھ دیا نصب یا نصب تو اب ہم لکھتے ہیں نصیب تو نصیب لکھنے کے لیے ہم نے کیونکہ اب سواد کے بعد ایک اور حرف کا اضافہ ہوگا تو ہم اس کو کیسے لکھیں گے اس کو ہم نے اسی طریقے سے باہر نکالنا ہے یہاں پہ آپ جوائٹ بنانے کی وجہ یہ مد والا جوائٹ بنائیں گے اور یہاں سے پھر آپ نے پڑھی رہے والا جوائٹ بنانا ہے اس طریقے سے اور یہاں پہ پھر آگے آپ نے جوڑ دینا ہے بے کو تو اس طریقے سے آپ نصیب کو لکھیں گے ٹھیک ہے سواد سے پہلے میم کو لکھتے ہیں اب میں لفظ لکھوں گا مسیبت تو اس کا جوائٹ آپ دیکھئے گا کیسے بنے گا کیونکہ اب مسیبت سواد کے بعد کتنے حروف آ رہے ہیں چھوٹی یائے بھی آ رہی ہے بے بھی آ رہی ہے اور آگے پھر تے بھی آ رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم یہاں سے اس کا جو جوائٹ ہے یہ ہم اوپر کی طرف لے کے جائیں گے یہ کا اور یہاں سے پھر ہم نے پھر جوائٹ بنایا اور یہاں پہ پڑھی رہے مسیبت لکھ لیا سواد کے بعد اگر جیم کی فیملی آجائے تو پھر ہم کیسے لکھیں گے یہ بنا کے یہاں سے آپ نے یہ جوائٹ چیم کا نکالنا ہے آدھے کت سے اور یہاں سے بلکل سیدھا ہے کا جسر ہے اور یہاں سے آپ نے پڑھی رے والا جوائٹ اور پھر آگے آپ نے تے کو بنا دینا ہے صحت لکھ لیا ہم لکھتے ہیں شخص یہاں سے ہم نے کیونکہ آگے سواد بنانا ہے تو اس کا جوائٹ جو لمبہ لے کے جائیں گے شکریہ ہے جو ملتا ہے ؟ جو ملتا ہے شخص این اور اگن کے بعد اگر ہم سواد کو لکھتے ہیں غصہ ہم نے لکھا ہم لکھتے ہیں اسمت یا اسمت ہے یہ لفظ ہم لکھتے ہیں اب اس کو بہت تھوڑا سا اور انچا کر کے شروع کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ تیج جو ہے انڈ پہ اپنی جگہ پہ اوپر ہانی چاہیے ٹھیک ہے تقریباً ایک قد کا فرق پڑا ہے تو میں اس کو لائن سے نیچے بنا رہا ہوں لیکن آپ نے جب سٹارٹ کرنا ہے تھوڑا سا اور انچا شروع کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسمت میں نے لکھ دیا یہ دیکھیں اس طریقے سے عروف آ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اب میں لکھتا ہوں محصوم یہاں سے یہاں بنایا محصومیت محصومیت میں لکھتا ہوں سواد کے بعد میں لکھتا ہوں ہوں علیف کو یہیں سے آپ نے سواد علیف سواد لکھ دیا ہے کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور سواد کے بعد واوک لکھتا ہوں می سواد اور نون سواد اور نون لکھنے کے لیے آپ نے یہاں سے یہ نون کا جائنٹ بنانا ہے اور پھر یہاں سے گلائی دے کے یہاں پہ پوری کلم سے آپ نے چھوٹا سا علیف اور پھر آگے گلائی سواد اور چھوٹی آئے کو بناتے ہیں سواد بہت اور بڑی آئیں سواد آگے 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 دیر سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیسن تو اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوششن ہو سواد کے مطلقہ تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں یا اگر سجیشن ہو تو آپ اس کو بھیج سکتے ہیں تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم